موسیقی ہلا واتر فال زلی ہیڈکوارٹرز کہوٹا سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل خرشید آباد میں واقع ہے یہ حویلی کا ایک انتہائی دلکش اور دلفریب سیاحتی مقام ہے تحصیل ہیڈکوارٹرز خرشید آباد سے تقریباً دس کلومیٹر آگے کاشر بن کے جنگلوں اور پہاڑوں سے نکلتی بہتی اور سر پٹختی ہوئی یہ خوبصورت اور دیدازے بابشار گلڈنگا کے مقام پر آ کر مکمل جلوہ کر ہوتی ہے جہاں اس واتر فال کی بوندیں ہوا کے دوش پر دور دور تک سیاہوں کو اپنے تابانی حسن سے سیراب کرتی اور جلوے بکھیرتی نظر آتی ہیں آبشار کے نشیب میں نالہ بیتار بہتا ہوا کہوٹا کی جانے برواں دوا ہے اس کا تھنڈا میٹھا اور صاف و شفاف پانی کسی طور بھی آب حیات سے کم نہیں ہے یہاں محکمہ سیاحت نے سیاہوں کے لیے چھوٹا سا ایک پاک بنا رکھا ہے جہاں بچوں کے لیے جھولے اور بڑوں کے لیے بینچز اور مختلف شیڈز نصب کر رکھے ہیں جہاں بارش اور دھوپ میں سیاہ بیٹھ کر وارٹر فال کے مسہور کن نظاروں سے رتفندوز ہوتے ہیں ہلا وارٹر فال تاریخی اعتبار سے اگرچہ کافی قدیم ہے لیکن یہ متعرف نوے کی دہائی میں ہوئی ہے اس کا تاریخ سرہ بدمت تہذیب سے جا ملتا ہے کیونکہ ہلا ہی کے مقام ٹیڑا بن کے ساتھ متصل بٹ ہولنڈ بھی ابھی تک بدمت دور کی یونیورسٹی کی آثار دکھاتی ہے یہ علاقہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بالخصوص جارنی اور مشہور سیاحتی مقام گل مرک کے ساتھ جڑا تھا انیس سو سنتالیس کی تقسیم ہند کے بعد یہ مقبوضہ کشمیر سے کٹ گیا اور آزاد کشمیر کی جانب سے اس واتر فال تک رسائی کا کوئی مناسب براستہ نہ رہا اگلی نصف صدی تک یہ قدرتی آبشار تاریخیوں میں تب ہی رہی نوے کی دہائی میں جب یہاں سڑک کے آثار پیدا ہوئے اس دوران ایک بار پھر اس واتر فال کے چرچے ہونے لگے بلاخر سال دو ہزار پانچ کے بعد اس جگہ باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہوئے مختلف انجیوز نے جب پوشٹ ارتھ کو ایک اپنی ریلیف ایکٹیویٹی شروع کی تو اس دوران ہلا آبشار کو ہویلی سے باہر بھی متعرف کروایا گیا اب بختہ سڑک کی وجہ سے ہلا آبشار ظلہ ہویلی کا ایک اہم تفریحی مقام بن چکا ہے جہاں سردیوں اور گرمیوں میں باہر سے سیاہوں کی ایک بھاری تعداد وزٹ کے لیے آتی ہے اور سوشل نیٹیا کے ذریعے اس کا قدرتی حسن اور خوبصورتی کو پوری دنیا میں متعرف کراتی ہے